اس کے اندر جاری کشمکش کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ اگلے دن وہ خود شدید بخار میں مبتلا ہو چکی تھی نزدیکی کلینک سے اممہ اسے دوائی دلوال آئی تھی دوپہر کے کھانے کے بعد وہ میڈیسن لے کر سونے کے لیے لیٹی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اس وقت وہ نین میں تھی باہر سے اسے اممہ کی آواز آ رہی تھی وہ آنے والے کو بتا رہی تھی کہ مہجبین کی طبیر ٹھیک نہیں اس لیے آج وٹیشن نہیں پڑھا سکتی اور دوسری طرف امام کی آواز بھی ابری تھی کیوں کیا ہو گیا انہیں وہ یقینا پریشان ہو گیا تھا یہ بات سن کر اوہ امام تم یہ نام کسی کراہ اور درد کی صورت اس کے موں سے نکلا تھا اسے یوں محسوس ہوا تھا جسے وقت نے اس کے سامنے انٹر کلاس کی مہجبین فرح کو لاکھ کھڑا کیا ہو وہی مہجبین جس نے کچھ کچھے خواب بنے تھے اپنی آنکھوں میں اسی عمر میں وہ بھی اپنے بائیولوجی کی ٹیچر سے بہت ہی امپریس تھی ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا لیکچر سمجھانے کا انداز سب کچھ اسے بہت پسند تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی دل کی لے بدلی اور وہ خود بخود ان کی شخصیت میں انڈھلنے لگی بائی پروفیشن وہ ڈاکٹر تھے اس لیے اسے بھی ڈاکٹر بننے کا شوق ہوا لیکن اس سب کے دوران اس سے ایک غلطی ہوگی اپنی ایک دوست کے اکسانے پر ایک مختصر سا لیٹر اس نے سر کو لکھا اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ اگلے دن امہ اببہ کے ساتھ اس کی پرنسپل آفیس میں پیشی تھی پرنسپل اس کا کارنامہ امہ اببہ کو دکھا رہے تھے اور اس کا دل جہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اسے کالیج سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا اب اس صرف بورڈ کے پیپرز دینے کے لیے کالیج آ سکتی تھی کیا زلت تھی جو اس کے ماببہ اپنے اس کی وجہ سے چھیلی تھی ایک ماہ تک بابا نے اس سے بات نہیں کی تھی اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا شکر تھا کہ پرنسپل آفیس میں ہونے والی بات وہیں تک رہی تھی ورنہ اس کی بدنامی دور دور تک جھو جاتی بھائی جان بھی اس سے بدگمان ہو گئے تھے ان تمام حالات میں صرف ایک امہ تھی جو اس سے اپنی ناراضگی لمبے عرصے تک برقرار نہیں رکھ پائی تھی امہ کی کوششن سے اببہ نے بھی اسے معاف کر دیا تھا کتنے عرصے بعد وہ ان کے سینے سے لک کر روئی تھی اسے چپ کرواتے کرواتے وہ خود بھی رو پڑے تھے اس غلطینی مہاجبین کو وقت سے پہنے بڑھا کر دیا تھا اب وہ زیادہ تر خاموش اور سنجیدہ رہتی تھی ہستہ مسکرانوں تو جیسے وہ بھول ہی گئی تھی فائنلز آئے اور گزر بھی گئے اس کی ساتھی لڑکیوں نے میڈیکل کے انٹری ٹیس کی تیاری کے لیے مختلف سینٹرز بھی جوائن کی مگر اس نے ڈاکٹر بننے کا خواب جیسے کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا اس کی حالت دیکھتے ہو اس کے بابا نے اس کے لیے یونیورسٹری کا فارم لے آئے تھے اس نے خاموشی سے وہ فارم بھر دیا اسی دوران بھائی کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گی اور آئیما اس کی بھاوی بن کر اس کے گھر آگی وہ اس کی رشتے کی مامو ذات تھی شروع شروع میں تو وہ بہت اچھے سے رہی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھانے شروع کی مہجبین کے بھائی تو پہلے ہی اس سے بدگمان تھے اب تو اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اما اب ایک اببا کے پاس بھی اتنا نہ بیٹھتے تھے اس کی یونیورسٹری شروع ہی تو زندگی آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی اور اس میں زیادہ گردار شمسہ کا تھا جس نے خود اس سے دوستی کی تھی اور بہت ہی خوب اس دوستی کو نبھایا بھی تھا اببا کی اجازت سے اس نے کوچنگ سینٹر میں پھڑھانا شروع کیا اور جب تک اببا زندہ رہے وہ آزاد فضاء میں سانس لیتی رہی اببا کے سامنے آئیما بھابی کی ایک نہ چلتی تھی اببا کے جانے کے بعد زندگی نے ایک الگ ہی رخ اختیار کر لیا تھا گھر کا ماحول ہمیشہ پریشان سے رہنے لگا آئیما کے مسلسل تنز کے سبب اسے کوچنگ سینٹر کو چھوڑنا پڑا لیکن محلے کی لڑکیں اس کے پاس ٹیشن آنے لگی اور یوں گھر میں ہی ایک کوچنگ سینٹر بن گیا تھا لیکن اس پر بھی آئیما بھابی کو بہت جلن ہوتی تھی وہ گھر میں کوئی نہ کوئی فساد برپا کر رکھتی تھی ان دونوں ماں بیٹی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا امام کو ٹیشن میں رکھتے وقت اسے آئیما کہی ڈر تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈراما ضرور کریں گی لیکن یہاں تو خود امام اس کے لیے وبالے جان بننے جا رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر بدنامی کو خود گلے لگا چکی ہے نہیں کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے مجھے امام کو روکنا ہی ہوگا یہ وہ آخری بات تھی جو گہری نیر میں جاتے ہو اس کے ذہن میں آئی تھی اور پھر ہر طرف گہرا اندھیرہ چھا گیا تھا وہ جب سے گھر آیا تھا جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا اس سے کسی طور سکون نہیں آرہا تھا وہ مجھے دیکھنے آئی تھی اور خود بیمار ہوگی اف اب کیا کروں مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے جرسیم انہیں لگ گئے ہیں وہ خود سے ہی پریشان ہو کر باتیں کر رہا تھا امام کیا ہو گیا سب خرید تو ہے بہت پریشان لگ رہے ہو تم اور تم تو ٹیشن گئے تھے نا تو واپس کیوں آگے جلدی شمسہ آپا حیران و پریشان سی اس سے پوچھ رہی تھی اس نے امام کو جلدی ٹیشن سے واپس آتے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھنے آئی تھی آپا ماہی تو بیمار ہو گئی ہے ان کی دبیر بہت خراب ہے پلیز آپ انہیں فون کریں ان کی مدر نے مجھے تو اندر بھی داخل ہونے نہیں دیا پتہ نہیں ماہی کو کیا ہوا ہے پلیز آپا میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے ماہی کے لیے کل تک تو وہ بلکل ٹھیک تھی پریشانی میں گویا اس کا خود پر سے اختیار ہی اٹھ گیا تھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شمسہ کے سامنے وہ مہجبین کے لیے مسک کا لفظ تو بول ہی نہیں رہا شمسہ تو ٹکر ٹکر اس کا موں دیکھ رہی تھی نہ اسے مہجبین کے لیے امام کو پریشان ہونا سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی ماہی کے لفظ پر آپا آپ میری بات سن رہی ہے نا اس نے گویا شمسہ کو جھنجوڑ کر پوچھا تھا ہاں ہاں میں سن رہی ہوں میں فون کر کے پتہ کرتی ہوں آنٹی سے وہ جیسے کسی گہری سوچ سے نکلی تھی اور پھر مڑکا باہر کی طرف بڑی امام بھی اس کے پیچھے گیا اور جب تک مہجبین کی ماں سے بات کر کے شمسہ نے اسے تشلی بخش جواب نہیں دیا وہ شمسہ کے سر پر کھڑا رہا تھا اس کی جانے کے بعد وہ کتنی دیر خالی ذہن کے ساتھ اس طرف دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا اس کی رویہ کی یہ تبدیلی شمسہ کو بھی کھٹک رہی تھی مہجبین کیلئے اس کی فکر مندی سوالیہ نشان تھی اس کا بات کرنے کا انداز پریشان کن تھا کہیں شمسہ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی اسے مہجبین کے پاس ٹیشن لگوا کر شمسہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے لیکن تمہیں بہت آرام سے میری بات سننی پڑے گی اس وقت وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی لائبریری میں مہجبین کے چہرے پر کمزوری واضح جھلک رہی تھی وہ یونیسٹی صرف اور صرف شمسہ میں سے ملنے آئی تھی کیونکہ خود اس نے جو محسوس کیا تھا وہ یقیناً شمسہ بھی محسوس کر چکی ہوگی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شمسہ اس کی طرف سے بدگمان ہو میں بہت پریشان ہوں اور اس کی وجہ صرف امام ہے بڑی مشکلوں سے لفظ اس کے لبوں کی قید سے آزاد ہو رہے تھے شمسہ کی نظر پریشانی سے اس کے چہرے پر ٹکی تھی اس کا مطلب کہ مہجبین بھی امام کے رویے کی دبدیلی محسوس کر چکی تھی پتہ نہیں کیوں لیکن شمسہ امام کا بیہیویر بہت ہی اچانک عجیب سا ہو چکا ہے جس ایج میں وہ اس وقت ہے اس ایج میں چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں سپیشلی ٹیچر کی شخصیت سٹوڈنٹ کے لیے کافی امپریسیو ہوتی ہے اور وہ اپنے فیلنگز کو کسی اور جذبے کے ساتھ منصرک کرنے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ امام بھی کسی ایسے ہی جذبے کے زیر اثر ہے اس کی کچھ باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے نظر جھکا کر ہاتھوں کو اپس میں ملا کر بڑی مشکل سے اپنی بات بیان کر رہی تھی ایک شرمندگی اور جھے جھے کن دونوں کے درمیان آٹھے رہی تھی شمسہ تو اس کی باتیں سن کر بلکل خاموش تھی دیکھو شمسہ اس سے پہلے کہ وہ وہ بہت آگے بڑھ جائے اسے روکنا ہوگا آواز اس کا بار بار ساتھ چھوڑ رہی تھی اس کا سلیبس بھی مکمل ہو چکا ہے پیپرز کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے اب اسے ٹیشن نہیں بھیجنا پلیز مہجبین نے اپنی بات مکمل کر لی تھی کچھ وقت اس نے شمسہ کے بولنے کا اندازار کیا مگر شمسہ کی خاموشی بزادے خود ایک جواب تھی مہجبین اپنا سامان سمیٹ کر لائبریری سے باہر نکلی آنسو بہت تیزی سے اس کی آنکھوں میں عبرے تھے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بہترین دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے کہاں جا رہے ہو تم امام شمسہ بلکل ٹیشن اس کی ٹیشن کے ٹائم اس کے کمرے میں موجود تھی اس نے بیگ میں سامان رکھتے ہو مصروف سے انداز میں کہا آبا میں تو ٹیشن جا رہا ہوں دیکھنے نہیں آپ کیا لیکن امام ماہی کی ربی تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی میں نے صبح سے کال کی تھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری تمام تیاری مکمل ہے اب تم گھر پر بھی ریوائز کر سکتے ہو اپنے سلیپس کو شمسہ نے بڑے نارمل لہجے میں بات کی تھی تاکہ اسے کچھ محسوس نہ ہو امام چند لمحے تک شمسہ کا مو دیکھتا رہا لیکن آبا مجھے تو ان سے فیزس کی کچھ پروبلم سمجھنی تھی میں ان کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا بس جلدی سے سمجھ کر واپس آ جاؤں گا امام نے فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہو اپنے بائیں کندے پر بیگ لٹکایا اور خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا شمسہ پیشے سے روکتی رہ گئی تھی تب ہی اس نے مجبور ہو کر مہجبین کو کال کی یار وہ میرے رکنے سے نہیں رکا اور وہ آ رہا ہے ٹیوشن ماہی ٹھیک ہے شمسہ اب میں اسے اپنے طریقے سے خود ڈیل کروں گی تم پریشان مت ہو اس نے شمسہ کو تسلی دی تو شمسہ نے کہا دیکھو ماہی مجھے میرا امام واپس چاہیے جیسے وہ تھا شمسہ کو لگا تھا کہ اب وہ امام کا ہستہ مسکراتا چہرہ کبھی دوبارہ دیکھ نہیں پائے گی تم فکر مت کرو شمسہ وہ ویسا ہی واپس آئے گا تمہارے پاس مہجبین نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تو شمسہ نے بغیر کچھ کہے پھر فون بن کر دیا تھا امام گھر سے نکلا تھا اس کی چال میں ایک عجیب سی خوشی تھی اس کی آنکھوں اور لبوں پر بڑی خوبصورت مسکرہت تھی رستے میں وہ پھولوں کی شاپ پر رکا اسے ماہی کے لیے بکل انل تھا شاپ پر اسے موتی سے بنے گجری بھی نظر آئے اس نے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا اور دل میں ابرنے والی خواہش پر دل سے مسکرہایا حقیقت ہے کہ دل کا موسم اچھا ہو تو دنیا کی ہر چیز خوبصورت لگتی ہے شاپ والینوں سے پھولوں سے بھری ایک باسکٹ تھمائی تھی جس میں گیٹ ویل سون کا کارڈ بھی لگا تھا پیسے دیتے اس نے مسکرہا کر شاپ والے کا شکریہ ادا کیا اور اپنی ہی دھن میں اس نے دیکھا ہی نہیں کہ برابر والی شاپ پر بابا کھڑے اسے حیرے سے دیکھ رہے تھے کندے پر لٹکا بیگ یہ بتا رہا تھا کہ وہ ٹیشن جا رہے لیکن یہ پھول کس کے لیے تھے اس کی چال ڈھال اور چہرے کے تاثرات انہیں بھی چونکا گئے تھے انہیں کسی گڑھ بڑھ کا بھی احساس ہو چکا تھا وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی میرے ہم سفر ہاں تیری نظر میرے ہم سفر ہاں تیری نظر میرے جذبہ دل کی شدتیں میرے خواب میری بسارتیں میری دھڑکنیں میری چاہتیں جو میرے قدم تیرے گھر چلے میرے ساتھ شمس و کمر چلیں راہی زندگی میں سمیٹ لوں روز و شب کی تمازتیں یا ردائے جان تجھے سوپ دوں کہ نہ دھوپ تجھ کو کڑی لگے تیرے نام سے میری صبح ہو تیرے نام پر میری شام ہو تیرے رو برو رہے سر خرو میرے روز و شب کی ریاضتیں تیرا پیار میری دعا رہے یہی فکر مجھ کو صدا رہے یہ لفظ کوئے اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ لپٹ رہے تھے مہجبین کے گھر کے باہر پہنچ کر اس نے دروازہ بچایا مہجبین کی ماں ہی نے روٹین میں دروازہ کھولا تھا سلام کر کے وہ اندر داخل ہوا کرسی پر بیٹھتے اس نے پھولوں سے بھری باسکٹ ٹیبل پر رکھی اور بیگ نیچے تب اسے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی تو وہ الٹ ہوا اور پلٹا بیوی پنکران کے سوٹ پہنے نم بالوں میں ہیر بینڈ لگائے وہ شاید ابھی ہی نہا کر آئی تھی امام کی آنکھوں میں تراوٹ کترہ کترہ اتر رہی تھی کھڑے کیوں امام بیٹ چھو تم مہجبین کی آواز میں تھکاور سی تھی آپ کی تبید کیسی ہے امام نے سلام کے بعد فکر مندی سے پوچھا اس کے چہرے پر تازگیب بلکل نہیں تھی میں تو ٹھیک ہوں تم بتاؤ تمہاری تبید کیسی ہے مہجبین نے دوسری کرسی پر بیٹھتے اس سے پوچھا میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بلکہ میں تو اسی دن ٹھیک ہو گیا تھا جس دن آپ مجھ سے ملنے آئی تھی وہ بیسا ہختہ یہ بات کہتا چلا گیا پھر رکھ کر مہجبین کے رییکشن کو دیکھنے لگا دراصل مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ آپ اس دن آئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے لیکن خود بیمار پڑ گئی وہ اس کی طرف دیکھتا بول رہا تھا لمحہ بھر کو بھی اس کے چہرے سے وہ نظریں نہیں ہٹا رہا تھا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں امام دکھ اور بیماری تو سب اللہ کی طرف سے ہے جس کے نصیب میں ہو جب ہو خیر چھوڑ اس بات کو مجھے جہاں تک یاد ہے تمہارے کالیج کی فائنلز تو ختم ہو گئے اور تمہیں پتا ہے کس کے بعد ٹیوشن آف ہو جاتا ہے مختصر لفظوں میں مہجبین نے اسے بتایا تھا کہ ٹیوشن آنے کی اب ضرورت نہیں جی دراصل مجھے کچھ پروبلم سمجھ نہیں تھی امام کے باس بھی جواب تیار تھا مہجبین تو بس اس کی شکل دیکھ کر رہ گی امام نے ٹیبل پر رکھی پھولوں کی باسکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی جسے وہ وہ مسکرائے تھا اور اس کے دائیں گال میں پڑھنے والا ڈیمپل آج پہلی سے بھی کافی گہرا محسوس ہوا تھا مہجبین کو مہجبین نے بھی مدھم مسکراہ کے ساتھ شکریہ میں سر ہلاتے ہوئے باسکٹ تھامی تھی They are beautiful مہجبین نے پھولوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی نرمی کو محسوس کیا Thank you my dear student اس نے لفظ student پر زور دیتے ہو کہا Welcome my dear teacher بلکہ my best teacher امام نے بھی مسکراتے اور جواب دیا اور تب ہی بادلوں کی گرگڑا ہٹ کی آواز آئی ان دونوں نے ایک ساتھ چونکر آسمان کو دیکھا آج صبح سے ہی جو بادل آسمان میں دیرتے ٹولیوں کی شکل میں دور دور تھے اب وہ آپس میں مل چکے تھے تمہیں پتہ ہے امام teacher's students کا آئیڈل ہوتے ہیں وہ ابھی بھی آسمان میں دیکھتی بات کر رہی تھی اور اس آئیڈل کے پیچھے اتنے پاگل ہو جاتے ہیں students کے اپنی شخصیت اپنی شناخت کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہ رکھ کر بولی پتہ ہے میری بھی ایک teacher ایسے جو میرے آئیڈل تھے my best teacher وہ عجیب سے انداز میں حسی تو امام کو وہ حسی تنزیہ لگی تھی میں بھی نہ بالکل ان کے جیسے بننا چاہتی تھی وہ جیسے بات کرتے ہیں وہ جیسے چلتے ہیں وہ جیسے لکھتے ہیں یہاں تا کہ وہ جس profession میں تھے میں نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا ماہی کے انداز میں تنز سے گھول رہا تھا امام کو اس کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن وہ خاموشی سے سن رہا تھا وہ ڈاکٹر تھے امام اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی وہ ایک بار پھر تنزیہ ہنس کر بولی اس نے یہ داستان غم کبھی کسی کو اس انداز میں نہیں سنائی تھی امام وہ پہلا شخص تھا جس سے وہ یہ احساسات شیئر کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی زندگی میں وہ خلطی نہ کرے جو محض جبین سے ہوئی تھی میں نے اتنی بڑی بے وکوفی کی تھی کسی اور کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اب تو بے وکوفی ہی لگتی ہے وہ امام اس وقت تو بڑی فیسینٹنگ لگتی تھی یہ باتیں مگر اب نہیں وہ ہس کر بولی اور امام کی طرف دیکھا اور تمہیں میں یہ سب کیوں بتا رہی ہوں کیا میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آئیڈل اور بیسٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہماری لئے سب سے بیسٹ ہم خود ہوتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ خود سے مخلص ہونا چاہیے اپنی فیملی سے اب وہ بلکل نارمل ہو کر بات کر رہی تھی امام چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور اس کی بات کا مطلب جاننے لگا میرا ایکسپیرنس آپ کے ایکسپیرنس سے مختلف ہوگا مجھے یقین ہے اس کی باتوں کی مضبوطی مہاجبین کو کھٹکنے لگی تھی امام تم میری بات سمجھے نہیں نہیں آپ پہلے مجھے بتائیں کیا آپ کو ڈاکٹرز واقعی اچھے لگتے ہیں اس نے مہاجبین کی بات کرتے ہو بڑا ہی غیر متوقع سوال کیا تھا مہاجبین تو پزل ہو کر اس کی شکل دیکھتی رہی اور پھر نہ میں سر ہلا کر ہنسی تمہارے اس ڈھٹائی کے بھوت کو میں نے بڑی مشکلوں سے بھگایا تھا don't tell me کہ یہ دوبارہ تم پر سوار ہو چکا ہے مہاجبین کی بات پر وہ کہہ کر لگا کر ہنسا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ڈھیٹ بھوت اب فرما بردار ہو چکا ہے امام بھی اب ہنس کر بات کر رہا تھا اچھا چھوڑو یہ سب باتیں جلدی سے وہ پروپرزنس کھولو جو سمجھنی تھی اس سے پہلے کہ بارش ہو اور مجھے سٹوڈنس وہ سٹوڈنس بلکل اچھی نہیں لگتے جو سب کچھ سمجھنے کے بعد بھول جائیں آج last day last chance ہے تمہارے پاس اس لئے جو سمجھنا ہے آج ہی سمجھ لو کل سے تمہاری چھوٹی ہے وہ اسے سمجھانے کے بعد اپنے دل اور دماغ میں ایک فیصلہ کر چکی تھی امام نے کچھ پروپرزنس کھول کر اس کے سامنے رکھی اور اس کے سمجھانے پر وہ پورے دل سے ایسے سمجھ رہا تھا جسے پہلی بار سمجھ رہا ہو تب ہی باہر ہلکی ہلکی بوندے گننا شروع ہوگی تھی مہاجبین نے اسے اٹھنے کا سگنل دیا امام نے جاتے جاتے رکھ کر اسے ایک بار پھر پوچھا تھا ویسے کیا واقعی آپ کو ڈاکٹرز بہت پسند ہیں اوہ امام مہاجبین نے ڈاٹنے کے انداز میں اسے پکارا وہ دونوں گیٹ کے پاس کھڑے تھے مہاجبین کو انتظار تھا کہ وہ باہر نکلے تو وہ گیٹ بن کر کے اندر جائے مجھے اچھا لگے گا کہ اگر میں آپ کی کوئی خواہش پوری کر سکوں اس کی بات اور اس کا انداز مہاجبین کے حلق میں اٹک سے گئے تھے اس کے آنکھوں میں لکھی تحریر بہت ہی صاف پڑی جا سکتی تھی جیسے وہ آئیڈیلزم کا نام دے رہی تھی وہ اسے کہیں اوپر کا درجہ تھا امام تمہیں اب جانا چاہیے کیونکہ بارش تیز ہو چکی ہے اب کی بار وہ بالکل سنجیدہ لہچے میں بولی تو امام نے کہا اوکے خدا حافظ اپنے فائلنس کے بارے میں میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں دبائی وہ وہاں سے نکلا تھا دل کی خواہش تو تھی کہ برستی بارش میں یوں ہی اس کے رو برو کھڑا رہے اور اسے دیکھتا رہے مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا سید امام علیشہ جب آئے گا تو یہ خواہش بھی پوری ہوگی اس نے ہستے ہوئے اس ٹھنڈی بارش میں بھیگتے ہو وہ گھر کی طرف بڑھتے ہو سوچا تھا اپنے گھر تک پہنچتے تک وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا ابھی تو مخار سے پوری طرح تم ٹھیک نہیں ہوتے اور پھر اسے بارش میں بھیگ آئے ہو ماما ٹاولس اس کے بالوں کو رگڑتے ہو محبت بری خفقی سے کہہ رہی تھی وہ اس وقت لاؤنج میں رکھے سوفے پر بیٹھا تھا سامنے والے سوفے پر بابا بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے ان کی نظر مسلسل سامنے بیٹھے سوفے پر آنکھیں بند کیے امام پر تھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی ماما یہ گرمیوں کی بارش ہے کچھ نہیں گئے تھی اور پھر بارش تو رستے میں تیز ہوئی تھی جب میں نکلا تھا تو ہلکی تھی امام مسکراتے ہوئے بات بتا رہا تھا ہاتھوں جیسے ہی بادل گیرے تھے تو میں نکل آنا چاہیئے تھا نا وہاں سے ماما نے پھر ڈانٹے ہو سے کہا تھا بس ماما مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور نہ ہی موسم کے تیوروں کا امام ابھی بھی اپنے حسین خیالوں میں گم ہو کر مسکراتے ہو کر باتیں کر رہا تھا کیونکہ اس کے آنکھوں کے پار وہی منظر تھا جو اس کے دل کو تازگی بخش رہا تھا جس کی وجہ سے دل کی سرزمین میں میں سے پھوٹنے والی خوشی مسکرات کی صورت میں اس کے چہرے پر بکھری تھی امام تمہاری سٹیڈیز کیسے جاری ہیں بابا کی سوال پر اس نے آنکھیں کھولی بابا سامنے سوفے پر بیٹھے چائے پی رہی تھے شاید وہ ابھی ہی آئے تھے سٹیڈیز تو میری بہت اچھی چل رہی ہیں بابا اس نے مسکراتے ہو جواب دیا امام سے وہ کتنے بھی ناراض ہوتے لیکن اس کی سٹیڈیز پر ان کی پوری نظر ہوتی تھی کالیج سے بھی اب اس کے حوالے سے اچھی پراغرس کی خبریں آ رہی تھی یہ تبدیلی اچھی تھی جب سے وہ شمسہ کی دوست کے پاس ٹیشن پڑھنے چاہ رہا تھا تب ہی سے اس میں پڑھنے کا شوک نظر آ رہا تھا اوکے اور کالیج سے آف کب ہو رہا ہے تمہارا بابا نے مزید سوال پوچھا اس طرح ماما ٹاول اس کے کندو پر ڈال کر اس کے لیے چائے لینے گئی تھی اور بابا کے اشارے پر ان کے برابر آ بیٹھا تھا کالیج تو بابا نیکس ویک آف ہوگا البتر ٹیشن سے آج ہی آف ہو گیا میس ماہی پیپرز کی تیاری مکمل کروانے کے بعد ٹیشن آف کر دیتی ہیں ہم صحیح ماہی یہ تمہاری ٹیوٹر کا نام ہے نا انہوں نے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہو پوچھا تو وہ گڑ بڑا کر بولا جی نہیں ان کا نام تو مہجبین ہے لیکن وہ آپ انہیں ماہی کہتی ہے نا تو اپنی بات کرتے ہو بیچ میں ہی خاموش ہو گیا تھا ہوکے امام تم مجھے بتاؤ کہ دوپہر میں تم فلاور شاپ سے بکے کس کے لئے خرید رہے تھے بابا کے اس سوال پر اس کے وجود پر سناٹا چھا گیا تھا وہ بڑی باری کی سے اس کے رییکشن کا جائزہ لے رہے تھے وہ بابا وہ دراصل میں اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تھا تو میں ان کے لئے بکے خرید رہا تھا اس نے نظریں جھکا کر سچ بتا دیا تھا اچھی بات ہے اور وہ گجرے وہ کس کے لئے دیکھ رہے تھے تم وہ گوئے اپنی آنکھوں سے اس کے اندر کس سچ کو پڑھ لینا چاہتے تھے تاکہ ان سے کوئی چوک نہ ہو وہ وہ تو ویسے ہی وہ اچھے لگ رہے تھے تو میں نے ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا اس کا لہجہ ایک دم سے مجرمانہ سا ہو گیا تھا ارے بھائی میں تو ویسے پوچھ رہا تھا یار تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو بابا نے مسکراتے اس کے کندوں پر ہاتھ رکھا تو امام کے رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا بس ایسے ہی دل لگا کر پڑھو میں تو تمہاری ٹیوٹر کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ اس بچی نے کم اس کم تمہیں پڑھائی کہ رستے پر تو لگایا تمہارے اچھے ریزلٹ پر ہم تمہاری ٹیوٹر کو ڈینر پر انوائٹ کریں گے وہ مسکراتے ہیں دوستانہ انداز میں کہتے جا رہے تھے اور ریلی بابا سچ میں اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی ہاں بالکل لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے اچھے ریزلٹ پر ٹھیک ہے بابا انشاءاللہ دیکھئے گا میرا ریزلٹ سب سے اچھائے گا اس نے روشن آنکھوں اور چمکتے چہرے کے ساتھ کہا تھا ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں بابا نے اس کی بعد پر سر ہلایا تھا کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور وہ اس کی پشت دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے فائنلز آئے اور گزر بھی گئے تھے اس نے ہر پیپر کے بعد گھر آ کر سب سے پہلے مہجبین کو ہی کال کی تھی وہ کبھی بات کر لیتی تو کبھی نہ کرتی لیکن جب تک وہ بات نہ کرتی امام وقفے وقفے سے اسے کال کرتا رہتا اور تھکھار کر مہجبین کو اسے بات کرنا ہی پڑتی آخری پیپر والے دن مہجبین نے سوچا کہ اس سے جان چھوٹ جائے گی مگر جو بات وہ کر رہا تھا مہجبین کو لگا کہ اس کا دماغ میں پری میڈیکل جوائن کر لوں لیکن میرے خیال میں اس کے لیے مجھے دوبارہ فرس ٹیر میں ایڈمیشن لینا پڑے گا وہ بڑے سکون سے یہ بات بتا رہا تھا نہیں امام میرے خیال میں تو اس کی ضرورت نہیں تم انجینرگ میں اچھے ہو تو میں اسی کو جاری رکھنا چاہیے وہ اسے تنگ آ کر اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل تو پڑھنا ہی پڑے گا وہ جیسے ہنس کر بولا تو مہجبین چند لمحے خاموش رہی اوکے جیسے تمہیں بہتے لگے ویسے ہی کرو اس نے گویا امام کو اس کی حال پر چھوڑتے ہو اپنی جان چھڑوانی چاہیے تو پھر بتائیں میں ٹیوشن کب سے جوائن کروں آپ کے پاس اس سے پہلے کہ مہجبین فون بن کرتی امام نے اگلا سوال کیا نہیں امام اب میں نے کوچنگ دینا چھوڑ دی ہے اس سال سے تو آگے میں تمہیں کنٹینئر نہیں کر سکوں گی تم کسی اچھے کوچنگ سنٹر کو چائن کر لو ٹھیک ہے خدا حافظ اس نے یہ بات کر کے امام کو مزید کسی بات کو موقع دیے بغیر ہی فون بن کر دیا تھا اور وہیں کرسی پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی فون دوبارہ بجنے لگا اس نے سر اٹھا کر فون کی طرف خوف صدہ نگاہوں سے دیکھا یہ لڑکا آخر اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا وہ بے قصر ہو کر بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی اس نے واپس سر چکاہ لیا تھا فون کچھ لمبے بجتا رہا اور پھر آواز آنا بند ہوئی ہیلو کون بھابی کی آواز پر اس نے چون کر سر اٹھایا وہ تنزیہ مسکراہر کے ساتھ اسے دیکھتے ہو دوسری طرف کی بات سن رہی تھی مہاجبین خوف صدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتی ہو اٹھ کھڑی ہی تھی ارے تم ہو تمہاری ٹیچر تو یہاں فون کے پاس ہی سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں اب یہ تمہیں پتہ ہو گئے کہ تم نے انہیں کیا کہا لو بات کرو اپنی ٹیچر سے انہوں نے ریسیور اس کی طرح بڑھاتے ہوئے تنزیہ مسکراہر کو برقرار رکھتے ہوئے مہاجبین کو فون دیا تھا لو مہاجبین بات کرو اپنی سٹوڈنٹ سے انہوں نے لفت سٹوڈنٹ پر زور دیتے ہو کہا تھا مہاجبین دانت پر دانت جمع کر رہ گی ریسیور کان سے لگاتے اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا ہاں بولو امام وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے جس شہٹ آپ امام میں تمہیں بتا چونکی کہ اب میں تمہیں ٹیوشن نہیں پڑھاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے اس سمجھا گی تمہیں اب دوبارہ مجھے کبھی فون مت کرنا اس نے شدید غصے میں اس کی بات کٹتے ہو ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا بیچارے بچے کا دل ہی دوڑ دیا تم نے کیا تھا اگر تم اس کی بات مان لیتی اتنی محبت سے دیکھتا تھا تمہیں پلیز سٹاپ ایٹ بھابی پلیز آپ کو شرم نہیں آتی اس کی باتیں کرتے ہو اگر وہ بے وکوف ہے اس میں بچپنا ہے تو آپ تو سمجھدار ہیں ایسی باتیں اشتہار بنانے کے لیے نہیں ہوتی جانتی ہوں میں اب وہ اتنا بھی بچے نہیں ہے اتنا لمبا تھڑنگا لڑکا ہے دیکھنے میں تو تمہاری جتنا ہی لگتا ہے اور یوں ہی دل نہیں لگایا ہوگا اس نے تم سے دیکھنا ایک نئے دن کوئی گل ضرور کھلائے گا وہ اس کی بھابی زہری لیلہجی میں کہتی جا رہی تھی آپ جسی بیمار ذہن والی لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا بھابی پلیز چھوڑ میری جان چھوڑیے اس نے گوئے ان پر دو حرف بھیجتے اور وہاں سے چلی گئی تھی دوسری طرف امام فون ہاتھ میں تھامے حقہ بقہ کھڑا تھا آخر ماہی نے اس سے اتنی سختی سے بات کیوں کی تھی اس نے آخر یہ فیصلہ کیوں کیا تھا اور نو کہیں ماہی کو میرے دل کا حال پتہ تو نہیں چل گیا امام کو اچانک سے خیال آئے تھا یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا لیکن یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا اب کیا کروں میں وہ حقیقت میں پریشان ہو گیا تھا اور ماہی کو دیکھے بغیر یہ بات کیے بغیر وہ کیسے رہے گا یہ خیال کویا اس کی رگوں کو بھی چھوڑی چھوڑی سے کٹ رہا تھا پندرہ دن ہو چکے تھے اس بات کو اور ان پندرہ دنوں میں شاید اس نے پندرہ سو مرتبہ شمسہ کو ماہی کے بعد ٹیوشن کے لیے چلنے کا کہا تھا لیکن ہر بار وہ یہ کہہ کر ٹال لیتی کہ اگر ماہی نے منع کیا ہے تو اس کی پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی ماہی امام نے بہت پریشان کیا ہوا یار بار بار کہتا ہے کہ میرے سارے ٹیوشن چلیں میں اس ماہی سے ایکسکیوز کرلوں گا اگر انہیں میری کوئی بات بوری لگی ہے تو آج بہت دن بعد شمسہ نے اس کے سامنے امام کا ذکر کیا تھا مہجبین نے اس طرح ریئے کیا جیسے اس نے بات کو سنا ہی نہیں اچھا چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہارا ڈیزائننگ کورس کیسا جا رہا ہے اس کی ادم دلچسپی دے کر شمسہ نے ٹاپک کو تبدیل کرتے ہو بات کی وہ دنوں سو گھر واپسی کے لیے بس میں بیٹھی تھی وہ دنوں آگے پیچھے اترنے لگی جب مہجبین کی نظر شمسہ سے ہوتی ہوئی بس ٹاپر بائیک کے ساتھ کھڑے امام پر پڑی مہجبین کے قدم سست ہوئے تھے امام کی نظر شمسہ سے ہوتی ہو مہجبین پر آ کر ٹھہر گئی تھی اس کی آنکھوں میں شکوا تھا ایک اند دیکھا درد تھا آخر وہ اس کے ساتھ حسک کیوں کر رہی تھی مہجبین کے دل کی سرزمین پر جیسے کوئی زلزلہ سایا تھا وہ نظریں چھکا گیا تھا ہاں ان نظروں کی گستاخی کی سزا تو ہوئی وہ کاٹ رہا تھا امام بائیک پر بیٹھ کر بائیک سٹارڈ کر چکا تھا شمسہ بھی اس کے پیچھے آ بیٹھی اس نے بے بس نظر امام پر ڈالی اور دوسری گلی میں آگے بڑھتی مہجبین پر کچھ ہی لمحو بعد وہ دنوں مہجبین کو کروس کر کے آگے نکل گئے تھے جھکے سر کے ساتھ آگے بڑھتی مہجبین کی آنکھیں نہ جانے کیوں بار بار بھیگ رہی تھی بابا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اس لئے میں نے اپنے کالج میں فرس ٹیر پری میڈیکل کا فارم فل کر دیا ہے وہ بڑے اور عدو بر سنجیدہ سے انداز میں ان کے سامنے کھڑا اپنی زندگی کا پہلا مقصد بیان کر رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس میں گہری سنجیدگی کو نوٹ کر رہے تھے اس کے لاوبالیپن جیسے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور وہ کافی میچور لگنے لگا تھا لیکن کیوں کوئی خاص وجہ ہے گیا انہیں نے غور سے اس کا جائزہ لیتے ہو اس سے پوچھا تو وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا کیونکہ مس ماہی کو ڈاکٹرز بہت پسند ہے یہ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا جبکہ بابا اپنی جگہ پر حیران اور پریشان رہ گئی تھی اس کے جواب پر پھر اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا اور کلاسز آن ہوتے اس نے جوائن بھی کر لیا تھا ماہی کے کہہ کے مطابق اس نے ایک بہترین کوچنگ سینٹر بھی جوائن کر لیا تھا دن رات کی ایک روٹین سیٹ ہو گی تھی جب کچھ لمحے اس کو فارغ ملتے تو وہ سوچتا کہ اس کی خوشیوں کی عمر کتنی مختصر تھی ابھی تو اس کی محبت میں کھل کر فضاء میں سانس بھی نہیں لی تھی کہ اس کا گلہ گھونٹنے کی سازش بھی کر لی گئی تھی کوچنگ آتے جاتے کبھی کبار اسے مہجبین کہیں سے آتی جاتی دکھائی دے جاتی تو وہ بے ساختہ رکھ کر پلٹ کر سے پل پل دور ہوتے دیکھتے رہتا اس کی یہ حرکت محجبین کے بھائی کو کتنی محجبین کے بھائی بھی کتنی بار نوٹ کر چکے تھے مگر خاموشی سے وہ صبر کے گھونٹ پیتے رہتے وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا جا رہا تھا ایک سال گزر گیا تھا اس نے فرسٹ ویر کے فائنل دیئے تھے اور ساتھ ہی شمسہ اور محجبین نے یونیورسٹری پاس آؤٹ کی تھی شمسہ کے گھر بیٹھتے ہی محمد نے اس کے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیئے تھے دوسری طرف اپنا محجبین نے ایک بوتیک میں جاپ کر لی تھی حالانکہ اس کا محجبین زوالجیو میں تھا مگر اس نے اپنی محجبین کے دگری کے بجائے اپنے ڈیزائن ننگ کورس کی بنیاد پر جاپ کی تھی ٹیشنز پڑھانا تو وہ تب ہی چھوڑ چکی تھی جب اس نے امام گلوٹیشن پڑھانے سے منع کر دیا تھا انہی دنوں شمسہ کا بھی رشتہ ایک جگہ تیپ آ گیا تھا اگلے ہفتے اس کی مگنی تھی اور تمام رشتہ داروں کو دعوت دے دی گئی تھی کیا آپ ماہی کو انوائٹ نہیں کریں گی وہ سکت شمسہ کے برابر بیٹھا سر جھکائے مدہم آواز میں پوچھ رہا تھا پلیز آپا انہیں ضرور انوائٹ کی جگہ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اسے پتا ہو کہ شمسہ اس کے حال دل سے پوری طرح واقف ہے شمسہ نے دکھ سے اسے دیکھا ایک سال گزرنے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا تھا شمسہ تو اسے صرف ایک انسپائرشن سمجھ رہتی لیکن یہ اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ بات صرف انسپائر ہونے تک محدود نہیں اگر وہ میرے انوائٹ کرنے پر نہ آئی تو شمسہ کو اس کے آنے کی کوئی خاص امید نہیں تھی کیا آپ انہیں آنے پر مجبور نہیں کر سکتی آپا اس کی آنکھوں میں ایک التجاہ آئی تھی اس نے شمسہ کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا تھا آپا میرے دل کی زمین بنجر ہو رہی ہے میں انہیں اتنا تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل سراب ہو جائے اس نے اپنا سر شمسہ کے دونوں ہاتھوں پر رکھا اس کی آنکھوں سے نمی بہ کر شمسہ کے ہاتھوں میں جذب ہوئی اور پھر وہ ایک دم اٹھ کر باہر نکل گیا اس کے آنسوں پر تو شمسہ کا دل تڑپ اٹھا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ شمسہ نے کیا کہہ کر مہجبین کو راضی کیا لیکن وہ آج شمسہ کے منگنی والے دن وہاں پر آ ہی گئی تھی اسے دیکھ کر امام کے وجود پر گویا ٹھنڈی سی پھوار گرنے لگی تھی وہ آج کتنے عرصے بعد دل کھول کر مسکر آیا تھا لیکن جیسے ہی اسے دیکھ لیے جانے کا خیال آیا وہ فوراں ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا اور چھپ کر اسے دیکھنے لگا وہ ماما سے گلے مل کر انہیں مبارک بات دیری تھی مسکراتے ہوئے اسے مسکراتے دیکھ کر امام کے لب بھی خود بخود مسکرانے لگے ماما نے کسی کی تلاش میں نظریں دھڑائی اور پلر کے پیچھے کھڑے امام پر ان کی نظر پڑ گئی امام بیٹا ادھر آؤ وہاں کیا کر رہے تم ماما کی آواز پر اس کی مسکرہت کو بریک لگا تھا اور اس کی نگاہیں مہجبین سے ہٹ کر ماما پر آر کر ٹھہرے گئی تھی جی ماما آپ نے بلائے مجھے اس نے ایک نظر مہجبین کو دیکھا جو اس وقت سر سے پیر تک سیاہ چادر میں تھی صرف چہرے سے ایک نگاہ بھٹا تھا اس نے قریب آ کر رکھتے ہوئے مہجبین کو سلام کیا اس کے چہرے پر پھیلتی چمکتی مسکرہت مہجبین کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ شمسہ نے اسے جھوٹ پول کر بلائے تھا کہ اب امام ویسا نہیں رہا مہجبین نے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اتنا لمبا ترنگا لڑکا ہے دیکھنے میں تو تمہارے جتنا ہی لگتا ہے مہجبین کے ذہن میں آئمہ بھاوی کی باتیں گھنجی تھی امام کو دیکھ کر اس نے بے اختیار اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا جاؤ بیٹا اپنی ٹیچر کو شمسہ کی روم میں چھوڑ کر آو وہ پہلے امام سے اور پھر مہجبین سے بولی تھی مہجبین نے ان کی بات سن کر سر ہلایا تو امام نے کہا آئیے میرے ساتھ اس کی خوشی چھپائی چھپنا رہی تھی وہ مڑ کر مہجبین سے دو قدم آگے چلنے لگا شمسہ کی روم کے باہر رکتے ہو اس نے پلٹ کر مہجبین سے کہا تھا اور وہ خاموش اور خفا نظروں سے اسے دیکھتی اندر چلے گی تھی لیکن وہ پھر بھی مسکراتا رہا جیسے ہی گہرا سانس لے کر وہ پلٹا تو سامنے سے ایک کزن تھال میں گجرے اٹھائی اسے نظر آئی تھی ایک بھولی بسری سی خواہش نے پھر اسے اس کے دل میں سر اٹھایا تھا اس نے پلٹ کر شمسہ سے ہس کر گلے ملتی مہجبین کو دیکھا اور پھر اس تھال میں سے دو گجرے اٹھاتا وہ آگے بڑھ گیا تھا یہ لیجئے یہ آپ کے لیے ہیں شمسہ کے ساتھ بیٹھی وہ باتیں کر رہی تھی جب ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کی گوت میں دو گجرے رکھ کر بھاگ گئی ارے بیٹا بات سنو مہجبین بس اسے پکار ہی سکی تھی لیکن وہ بچی تب تک چلی گئی تھی ارے بہن لو نا اچھے لگیں گے ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو یہ سی گرین کلر تو تم پر بہت سوٹ بھی کر رہا ہے شمسہ کی تیاری بھی آخری مرحلے میں تھی شمسہ کی بات پر وہ بلش ہو گئی تھی پھر گود میں رکھے گجرے ہاتھوں میں ڈال لیے شادی کی منگنی کی تقریب کا انتظام گھر کی چھت پر کیا گیا تھا لڑکے والے آ چکے تھے اور تقریباً سارے مہمان بھی آ چکے تھے اب شمسہ کو اوپر لے گئے جانا تھا امام جلدی ریڈی ہو کر شمسہ کے کمرے پر پہنچے سبھی تمہارا بیٹ کر رہے ہیں ماما نے اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اوکے ماما یہ بتائی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اس کے سوال پر وہ مسکرات ہی اندر داخل ہوئی ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو تم بیٹا تو کیا میں انہیں بھی اچھا لگوں گا ہاں کس کو اس کی ماما نے حیرت سے پوچھا ماما وہ ایک دم بات کرتے ہو اٹک سا گیا تھا وہ یہ کیا بے وکوفی کرنا جا رہا تھا نہیں کسی کو نہیں میں بس ویسے پوچھ رہا تھا افو امام تم پتہ نہیں کیا فضل بولے جا رہے ہو اب جلدی سے شمسہ کے کمرے کے باہر پہنچو اس کی ماما جلدی میں تھے اس لئے شاید اس کی بات پر انہوں نے غور نہیں کیا امام نے ان کے جانے پر سکون کا سانس لیا تھا آئی وش ماہی کہ میں آپ کو بہت اچھا لگوں جیسے آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اس کے دل نے ایک خواہش کی تھی ایک معصوم سی خواہش پھر ریڈی ہو کر وہ شمسہ کے کمرے کے باہر پہنچا اس نے الائچی رنگ کا کرتہ شلوار پہنا تھا کمرے میں داخل ہو کر اس نے شمسہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا آپا بہت پیاری لگ رہی آج آج تو دھولا بھائی کی خیر نہیں اس کی بات پر شمسہ نے میں مسکرا کر سر چھکایا تھا وہ اس لئے وہ اس لئے آگے بڑا تو تمام کزنز اس کے دائیں بائیں ان کے ساتھ پڑھنے لگی شمسہ کے بائیں طرف ماجبین تھی جو سٹیج پر پہنچنے تک سب سے پیچھے رہ گی تھی امام نے پلٹ کر اسے دیکھا ارے آپ پیچھے کیوں کریے آگے آئیے نا ماہی اس نے بھرے مجمع میں اسے ماہی کہہ کر پکارا تو سب ہی لڑکیاں مرڈ کر اسے دیکھنے لگی ماجبین کو دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ کھیج کر اس لڑکے کے موں پر لگائے تاکہ اس کی ہونچ ٹھکانے آ جائیں نو میں یہاں ٹھیک ہوں تم لوگ جاؤ ماجبین نے خود پر کنٹرول کرتے ہو بے لہچک لہچے میں کہا تو وہ زندی انداز میں بولا ماجبین دانت پر دانت جمع کر رہ گئی تھی اور پھر امام کی زد اور سب کی نگاہوں کا خود پر ہونا اسے آگے قدم بڑھانے پر مجبور کر گیا تھا تھانکس ماہی وہ اس کے برابر میں کھڑا ہو کر بولا تو ماجبین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا گلہ دبا دے نانسس اس نے دل ہی دل میں اسے ڈانٹا سٹیج پر رنگز ایکسچینج ہو رہی تھی جبکہ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا اور تب ہی وہ بولا بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ ماجبین اس کی بات پر ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی وہ اس وقت اس کے برابر کھڑے رہنے پر مجبور تھی کہ نہ آگے بڑھنے کی جگہ تھی اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کی اور یہ گجرے یہ تو اور بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں میں مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہ پہن لیں گی اس کی خاموشی پر وہ مزید بولا اور اس کی بات پر ماجبین نے چونک کر اسے دیکھا ان آنکھوں میں لکھی تحریر آج پہلے سے بھی زیادہ صاف ماجبین کو نظر آگئی تھی امام تم اپنی حد میں رہو تو بہتر ہے تمہارے لیے ماجبین نے وہ گجرے اتا کر زمین پر پھینکے تو امام نے دکھ سے اس ناقدری کو دیکھا اپنی حد میں تمہیں تب رہتا جب آپ مجھے ٹیوشن سے فارق کرنے میں جلدی نہ دکھاتی مجھے کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دی آپ نے اس لیے نکالا تھا نا آپ نے مجھے کیونکہ آپ میرے دل کا راز جان گئی تھی وہ جیسے آج سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا کہ نجانے پھر کبھی اسے موقع ملے یا نہ ملے فرگوڈ سیک امام پلیز اپنا مو بند رکھو یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا اب کی بار وہ پھر سے غصے میں بولی پتہ ہے جب آپ میرا نام لیتی ہیں تو مجھے اپنا نام سب سے اچھا لگتا ہے اس کا انداز مہجبین کے دل میں گڑ سا گیا تھا اس نے پھر وارنگ دیتی نگاہوں سے امام کو گھورا اور کہا جس شٹ آپ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ اوچی حرکت ہے کہ کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا ہاں مہجبین کا بس نہیں چلا تھا کہ آنکھوں سے ہی اسے بھسم کر دی تھی جبکہ وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ کچھ بھی تھا وہ اس سے بات تو کر رہی تھی وہ اس کے پاس کھڑی تھی وہ اسے دیکھ سکتا تھا اتنا کہ اس کے دل کی سرزمین پھر سے شہاداب ہو جائے حاصل کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ابھی تو صرف ایک ہی خواہش ہے کہ آپ کو دیکھنے اور دیکھتے رہنے کی وہ بے ساختہ کہتا چلا گیا اور مہجبین کے ماتھے پر غصے کی لکیریں اوبری تھی اس نے سخت ملامتی نظروں سے سے گھورا انگیجمنٹ ہونے کے بعد اب لوگ آہستہ آہستہ اپنی جگہوں پر بیٹھ رہے تھے مہجبین اب کھڑے رہنے پر مجبور نہیں تھی اور نہ ہی اسے اب تقریب اٹینڈ کرنی تھی اس لئے وہ فوراں بلٹی اور تیزی سے نیچے کی طرف بڑھی اف امام یہ تم نے کیا بے وکوفی کیا اس نے پریشانی میں بالو میں ہار ڈالا تھا رستے میں شمسہ کی والدہ اسے ملی انہوں نے اسے روکتی کہ پوری کوشش کی مگر وہ رکے بغیر نیچے کی طرف گئی تھی اوہ شٹ یہ میں نے کیا کر دیا دور سے دیکھتے امام اس کی ناراضگی کو سمجھ گیا تھا وہ جلدی سے نیچے کی طرف دھوڑا تھا جب تک وہ شمسہ کے کمرے میں پہنچا مہجبین چادر پہنے نکاب لگائے جانے کے لئے تیار کھڑی تھی اور ممہ اسے رکنے کی کوششوں میں بالکل ناکام نظر آ رہی تھی پلیز آنٹی اب مزد مت کیجئے کہ میری طبیت کافی خراب ہو رہی ہے میں مزید نہیں رک سکتی وہ ان سے گلے ملتے ہو بولی اور پھر ان سے الگ ہو کر آگے بڑھ گی تھی بینہ رکے ماہی رکیے وہ بے ساختہ اسے پکارتا اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلا ممہ تو اس کے انداز پر حیران و پریشان کھڑی رہ گی تھی لسن ماہی میں یہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا پلیز آئیم سوری آپ اس طرح نراض تو مت ہو کر جائیے وہ اس کی بالکل سامنے کھڑا ہو کر یہ باتیں کر رہا تھا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ امام مجھے بار بار اس طرح اس نام سے مت پکارو اب کی بار وہ مزید ترش اور تلخ لہجے میں بولی تھی اوکے ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گی ویسے یوگا لیکن پلیز آپ مت جائے نا پلیز اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا مہجبین اس کی التجاہ کو نظر انداز کر کے سائٹ سے ہو کر باہر نکل گئی اور وہ بے بسہ سے جاتا دیکھتا رہا آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں ماہی میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کس رویے سے بہت زیادہ امام کی آنکھوں میں درد کی نمی عبری تھی اس نے ماہی کے عکس سے شکوا کیا تھا